السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً یہ عمت مسلمہ کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ جب مبارک سانی کیس کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اور الحمدللہ تفصیلی فیصلہ این قرآن و سنت اور آئین اور قانون کے مطابق ہے الحمدللہ اس بات پہ میں پوری عمت مسلمہ کو دل کی گہرانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھ میں ہی ان تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کے اکابرین کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ان کو خیراج عقیدت پیش کرتا ہوں وہیں پہ اس کیس کا ایک مرکزی کردار جس کو دنیا نہیں چانتی جو اس کے مدعی بھی ہیں جنہوں نے صبح و شام دن رات انتک محنت کی ان کی ٹیم نے جو کاوشیں کوششیں کی لیکن کبھی سامنے نہیں آسکے میری مراد حسن معاویہ سے ہے کہ حسن معاویہ کو اللہ سبحانہ تعالی دنیا اور آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے اللہ اس کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے میں حسن معاویہ اور اس کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ خیراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور چند روز قبل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر محترم جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب این قرآن و سنت اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کریں گی الحمدللہ آج میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے ایک ایسا فیصلہ صادر فرمایا کہ جنا صرف دنیا میں ان کی عزت بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بننے والے ہیں محترم جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو سلیوٹ بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور آپ کے لئے بہت ساری دعایں بھی ہیں تینکیو ویری مچ جزاکم اللہ حسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ